بھارتی سیاستدان اور بولی وڈ کی ادھاکارہ کنگنہ رناوت کے ساتھ گزشتہ دنوں پیش آنے والے واقعے نے فلم انڈسٹری کو حیرت میں مبتلا کر دیا چندیگرڈ ائرپورٹ پر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سی آئی ایس ایف کے لیڈی کانسٹیبل نے کنگنہ رناوت کو تھپڑ مارا تھا جس کے بعد اس کانسٹیبل کو موتل کر کے مقدمہ درج کیا گیا ہے واقعے کے بعد کنگنہ رناوت کے ساتھیوں کی جانب سے ان کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اب ان کے سابق بائی فرنڈ اور ادھاکار ادھیان سمن کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے ادھاکار ادھیان سمن نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران کنگنہ رناوت کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کنگنا رناوت کے سابق بائی فرنڈ اور دکار ادھیان سمن نے اپنے والد شیکھر سمن کی جانب سے کنگنا رناوت کے لیے آواز اٹھانے کے بعد واقعے پر ردعمل دیا شیکھر سمن کا ایک ایونڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو بھی ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی یہ سب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس خاتون نے جو کیا ہے وہ بلکل غیر قانونی ہے جس پر اسے سزا ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں وہ خاتون اور دوسرے لوگ کنگنا سے ضرور ناراض ہوں گے اور ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا مگر اس کا اظہار اس طرح کرنا بلکل غلط طریقہ ہے انہیں مناسب طریقے سے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا اس کے بعد ادھیان سمن سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا